بھائیو شام کے پونے ساتھ بج گیا میں چلاؤں گھومنے کے لئے خیتہ پہ گھومی بھائیو دیکھو پچھواوا چل لی ہے کتنا پھسل پر رنگ آیا بہت سندر پھسل کھڑی ہے یہ دیکھو اب باریس ہٹ گی کئی دن کے لئے ہٹنی بھی چیئے تھوڑی خوراڑی سے لگنے چیئے خیتہ بھائیو یہ دیکھئے انکیت مونیاں کی ایک ہے میرے شیر سے بھی انچو گئی میں سڑک پہ چل لاؤں کھیت کم ساں ڈھائی تین پوٹ گہ رہا ہے ایک دم کتن لمبے بڑی یہ یو بھار گھومنے آیا ہے دیکھو جیم کر رہے ہیں رام رام ٹیلتر پہ آتے ہیں بچے میں سڑک پہوں دیکھو کتنا اچھا بڑی ہے اب تو ہٹھا ہو گیا ایک دم باریس سے کتنا اچھے بڑ بھاری یہ اوپیش تیار ہو گیا ہے دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے جنگل میں منگل دیکھو بھگی بھی ان کی منی ہے چھوٹی بھگی نے اچھے لگ رہی دم کتنی کائی پلٹ ہوئی فصل میں چارمہ دن میں آیا ہوں آج کھتوں میں گھومنے یہ دیکھئے پہلی طرف کا نہیں دکھائی دیرا بھائی یہ ٹنکو پنڈیت کا پودھا ہے گا ہموں کا یہ ہمارا ادھر ہے دھوڑا کھوڑ تو پیڈی کا آتی برسی اور اس اندر بوڑ ہے اس باریس کا بڑا لاب رہا ہے بھائیو موسم کھلنا چاہیے بس ہے کھرائیتی لگنی چاہیے پچھوڑا چلے ٹو بیل چلے جب مجھا ہے سوکھو تو کھاڑ دیا اوپر بڑھے ہیں ایک پر یہ بازرہ جو ہے اوپر سے کسی ڈنگر نے کھایا ہے کوئی بات نہیں چلو دھرم کا کام یہ بھائیو موسمی پیٹرم بھی دیگی پیڈی ہے یہ دیکھئے کشی گھڑی ہے بند ہوا دی باند دی ٹھیکے تارنے ایدھر ٹرنکی کو پیڈی بند گی بھائیو پیڈی ہے سبھی کی بند ہے اب تک ہم وہاں کے پودھ میں لگا لگا پھاگن کی بند لگ رہی بند بھی گی باجے کی تو دو بار بند گی ہمارے ہاتھ دو بار بندی نہیں کیجئی جوڑا وڑا کو دیکھیں میں نے ویڈیو مارسفہ کسی نے بھی جیتی ان کی دو بار بند گی ایک بھی بڑے مہنتی کسانہ بھائی ہے ان سے زیادہ مہت نہیں کرتا وہ خود کام اپنا آپ کرتے ہیں بچارے بڑی مہت کرتے ہیں جولا یہ شاملی روڑ پڑتا ہے جے بجرنگ پلی نیم کی چھل کے کارانے یہ گھڑنا چھوٹا لے گے پر کوئی بات نہیں پیڑ کی چھائیں بھی ہونے چیئے کوئی گھٹے نہیں آتا بھائیو کبھی پیڑ نہیں کارنا چیئے ایک آتا ہونے چیئے ختم جرور یہ بھائیو ہمارا بیاری سینج کا پودہ ہے اگر ٹرنچ ویدگا ٹریکٹر لیں گے تو بھائیو دس پر دونوں میں دھوڑا چھوڑنا پڑے گا کھالی اس میں جرور تنی میں تر ٹریکٹر کے خلاف ہوں ببلو کا من کرا لینے کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تکنی جیمینہ دورن کے لیے بڑھیا ہے اپنا بیاری سینج کا بہو یہ آڈ تاری سینج پہ یہ پیڑی بندگی یہ بڑے بھائی کا چکس رو گئے ہاں سے جہاں گئے لپٹس کی پیڑی ہمارا تک ہے بھائی طرف کو موڑیا ادھر ہمارا ہے بھائیو یہ پودہ ڈوز مانگ رہا ہے اس کا رنگ تھوڑا فکا ہے یہ کسانو بھائی گلتی کرتے ہیں دھرے پہ یہ خرپتوانی پاڑتے پاڑتے ہیں یہ دیکھو ہماری سیڈ میں دیکھیں آپ یہاں سے وہاں تک نہیں ملنے ایک آت پیڑے ہوگا تو کلگوڑا دیں گے بھائیو یہ 38 بیج ہے دیکھو کتنا چکڑا یہ 35 ہے کوڑنگر لگ گیا دیکھو کھوڑنے لگا باج رہوں یہ 35 بھی جب مارنے بھتے ہیں آگلی سالے بھی گے گا انگر بورا دو دھائی بھی گے مارے پاس گناہ ہے اپنے کھتنا بہتے ہیں کسی بھائی کو لینے اور لے جانا میلی کے بھاؤس ہی دیتے ہیں یہ 38 ہے پہلی بات تو مارے 38 ابھی کسان نہیں چھوڑنے کا کیونکہ 30 کی پیداوار پڑیا ہے کسان بھائی اور ٹرنچ بھی دیکھا یہ تو فائدہ ہے جیسے اب بڑائی ہی کھنا اس میں اب بھی ٹیکٹر چل سکتا ہے بڑے آرام سے ٹیکٹر پہ تو نمی جاڑ ہونا چیئے کنارے پہ جگہ جگہ کھالیوں چیئے گھومنے کے لئے ہیں بھائی یہ باجرہ لہلہ رہا ہے اب دن چھک گیا میں کھٹر پہ گھومنا آئے ہوں بھائیو شام کا سمیں ہے یہ پیٹی ہماری بیاری سینچ کی جو پچھلے سال پتا تھا کسان بھائیو بیاری سینچ سے کم تو بلکل متبوہ ستی سینچ بھی متبوہ میری رہے میں بیاری سینچ بہو اگر روٹر بیٹر چلا نا پھر بہو اور تالی سینچ پھر ساتھ پٹا روٹر بیٹر جائے بیچ کے دبلیری کھول کر پیچھے جب بہو کھولو اسے چلا دو ٹریکٹر بڑا سے جدہ کر سکتے ہو نہیں تو بیاری سینچ بہو ہوتا ہے پیداوار بہت اچھی نکلتی ہے بیچ بھی کم لگتا ہے میں ٹو بیل پا گیا اب ادھر کو چلتا ہوں یہ مہاری تسلا بھی دیا یہ بہت بڑیا کھڑی ہے لیکن نیچ میں آفت لگے لگی مجھے بھائیو کون تسلا مندہ مار ہے بار بار مہنت پڑتی ہے بہت سیدھم سیدھا ہے بیاری سینچ پہ کھوڑ کر دو لیجر کرکے اپنا پینڈا گیر دو ایک بل ہاں دکا گیا پیدا رکھو پینڈا کے بیچ میں اگر بڑی آنکھ ہوگی تو ہر آنکھ جمب گی یہ بھائیو دیکھو دور پہ کتنا چکھڑا ہے بیاری سینچ کا ہمارا آپ کے پیٹ ڈی اپ کے کیا حصہ تاؤ گا پودہ دسو پلس کا لگڑا آپ پھاگن کا بھائیو پیٹ ڈی تو وہ بھی جاتے نگلتی ہے یہ پودھ ہے یہ آپ کو بتائیے یہ گھنڈا بری کرے جاتا ہے ہر سال آپ کے اتنشاہت کچھ پھل لے گائے کیونکہ بیاری سینچ پہ کھوڑے ہیں اس کے اگر اس کی پیدا بار بڑی آنکھ ہوئی تو سب سب بڑی آنکھ بیجے یہ چودہ ہے شاید میرے خیال میں اس کی پیدا بار سب سے بڑی آنکھ لگی ہمیں نیروگا آکی ڈینی ہتھا بلکل پیچھ میں اب کا پاس پھیل کر دیں گا ہمیں اس بیج کو اگر یہ اب گیا بہت اچھا نکل گیا نبی تک کبھی اچھا دے دیا تھا ہمیں سب بہت کریں ہر سال ہر سال ہر سال بہت اچھا ہر سال بہت اچھا کھڑا ہر سال ہر سال ہر سال ہر سال کتنی اچھی گھڑی ہے ایک بر باندھی اور دس دن میں دوبارہ پتہ پھیرایا جائے گا بس ٹنچویدی کی ہوتی ہے دھو رو پہ جنگل چھوڑنا پڑتا ہے آٹھ دس پھوڑا فانٹ بینہ فانٹ چھوڑنے کام نہیں چلتا یا پھر اس میں یہ خائٹی پر میں رکھنے پڑتی بار بار ڈریکٹرو پر چڑھانا پڑتا دھگڑے میں دھگڑے میں بی بی آفتی ہے یہ ساٹھینچ کا گھرنا آگیا ہمارا یہ تی برسی بیڈی بھائیو بندوانی پڑی کیونکہ مٹی چڑھانا ہے ہمارے پاس بینہ مٹی چڑھانا ہے پہ دین نہیں رکھتی پہل تو وہ برما چھوڑا ہے اس کے بعد پھر مٹی چڑھانا ہے یہ بیڈی سنچ کی جتنے کے بعد مٹی نہیں چھوڑا اس میں دیکھو کتنا بھی سنگر نہ کھڑا اس میں دیکھو آپ بھائیو گرنا کسا لگا جلو لائک کرنوان سبسکرائب کرنا سے نوشکار